بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو کل جہاں سے میں نے ویڈیو چھوڑی تھی میں وہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو باقی کے میں کل شیئر کر لوں گی تو کل میں نہیں آئی وہ دوسرے والا ڈیکپریشن پیس رکھا تھا پھر میں نے یہ رکھ لیا کیونکہ یہ جو یہ والا جو یہ ایریہ ہے یہ پیچھے سے اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کو میں نے کور کرنے کے لیے میں نے کہا میں کتنے دنوں سے کبھی کون سا رکھ نہیں ہوں کبھی یہ میرے اوپر ڈرسنگ ٹیبل میں تھا پھر میں ڈرسنگ ٹیبل سے اٹھا کے لے آئی ہوں اس کو ادھر رکھ دیا ڈرسنگ ٹیبل پر دوسرے والا رکھ دیا تو بس میں ایسے چینجنگ شینجنگ کرتی رہتی ہوں کبھی کون سی چیز کے درہ دیتی ہوں کبھی کون سی چیز کے درہ دیتی ہوں یہ پہلے میں نے پوسٹر لگایا تھا تو میں نے فل پوسٹر لگا دیا تھا تو یہ میرے ہیسمنڈ نے کٹنگ کر کے اس کی جو ہے نا یہاں سے ساری اسکیت اس کو اس طرح کر لیا تو آپ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے بس یہ بس چھوٹے چھوٹے کام میں گھر میں لگی رہتی ہوں کبھی کیا کرتی ہوں کبھی کیا کرتی نہ ہوتی بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں تو اب بھی میں بنانے لگی ہوں آج چکن تکہ چکن تکہ بناوں گی اور اب بھی میں آپ لوگ سب ریسپی بھی شیئر کرنے لگی ہوں تو کیونکہ بابی چلی گی ہے اٹک اور بھائی آج ہمارے گھر افتاری کرے گا تو چلے پھر میرے ساتھ مل کے آپ میری ریسپی بھی دیکھیں اور آج ہم لوگ جو ہے نا چکن تکہ بناتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو آج سے پہلے آپ لوگ ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کی ہوگی بلکہ پوری یوٹیوب پہ یہ ریسپی آپ کو نہیں ملے گی یہ میری اپنی ریسپی ہے اور بڑی زبردست ریسپی ہے اس میں تین قسم کے ذائقیں آئیں گے بابری کیوب کا بھی آئے گا اور سٹیم کا بھی آئے گا اور روست کا بھی آئے گا تو تین بڑے بڑے پیس میں نے لے لی ہے اس میں میں نے بڑے بڑے کٹ لگا لی ہے اور اس میں میں نے جو ہے نا ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور مزید میں جو ہے نا اس میں ڈالوں گی باقی مثالیں وہ بھی آپ لوگ جو ہے نا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو پوری ریسپی جو ہے نا دیکھنی کے لیے ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے تو اس میں میں نے جو ہے نا چکن تکا مثالہ ڈالا ہے اور یہ چکن تکا مثالہ جو ہے نا میں نے شان والوں کا ڈالا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا لیمن رس اور جو ہے نا اور وائٹ سرکہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس میں جو ہے نا میں مزید جو ہے نا اس کو اچھی طرح مکس کروں گی پہلے اس مثالے کو خوب اچھی طرح جب یہ اس میں مکس ہو جائے گا تو اس میں پھر میں واقعی مثالیں ایٹ کروں گی زیادہ مثالیں اس میں نہیں جائیں گے بس میں نے اس میں جو ہے نا دھائیں ڈالی ہے دھائیں جو ہے نا اس کے میں نے ڈالی ہے کہ اس کے میں پہلے میں سٹیم کروں گی اس وجہ سے میں نے جو ہے نا اس میں دھائیں ایٹ کیے تو جو ہے نا دھائیں آپ لوگوں نے لازمی ایٹ کرنا ہے اور اس میں پھر جو ہے نا تھوڑی دیر بعد میں نے پھر اس میں جو ہے نا کٹی لال میرچ اور نمک ڈالا ہے اور اس کے میں نے کڑائی میں رکھ دیا ہے سٹیم پہ تو جب یہ لائٹ کسی چولا لگا کہ خوب جب سٹیم ہو گیا تو پھر میں نے اس کو کلر کرنے کے لیے طبعے پر رکھا ہے اور طبعے پر جو ہے اس کے بہت بخصورت کلر آتا ہے زبردست کلر آتا ہے تو پہلے یہ مارا چکن سٹیم ہو گیا ہے اب یہ روست ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ بابری کیوب کریں گے اس پر میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ رسپی پورے جو ہے نا یوٹیوب کے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی میں پہلی دفعہ بنا رہی ہوں یہ میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگ لازمی ٹرائے کرنا ہی دیکھیں اس کا پتہ زدہ دس اور مزدہ دار سا کلر آ گیا اب جو ہے چولے پہ میں نے رکھا ہے سٹرائن اور اب جو ہے اس کو میں بابری کیوب والا ذائقہ دینے لگی ہوں تو باری باری جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا یہ پیس اس کو رکھیں گے اور اس کا کلر بھی چینج ہوگا اور اس کو دھوہا ہوگا اور کچن بہت گندہ ہوگا کالی میں نے کچن ساپ کیا اب دھوہے سے پھر اور گندہ ہو جائے گا تو بس چکن ٹکا ہمارا بن گیا ہے اور ابھی ہم لوگ افتاری کرنے لگے اور آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دے شیئر بھی کر دے اور جو نئے لوگ کے میں چینل کو ضرور سسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں خوش رہے آباد رہے اللہ پیس